نمشکر مطروں ڈریم سین ہندی میں آپ سبی کا فٹ سے سواگت ہے مطروں آج ہم جانیں گے کہ سپنے میں آگ آنے کا مطلب یا عرد کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں سپنے میں آگ دیکھنے کا مطلب اس بات پر نرپر کرتا ہے آپ نے کس طرح سے آگ کو دیکھا ہے سب سے پہلا سپنے میں آگ دیکھنے کا عرد ہوتا ہے یعنی آپ آگ کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو سوپن شاستر کے انسار ایسے سپنے کا عرد ہوتا ہے کہ آپ کو آنے والے سمیں میں بہت ساری پرسدھی ملنے والی ہے مطلب آپ فیمس ہونے والے ہیں چاہے اپنے کام کاج میں ترقی پائیں یا پھر آپ موڈلنگ یا کسی ایسے فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں جس میں آپ کو پرسدھی کی ضرورت ہے تو ایسا سپنا آگ کو جلتے ہوئے دیکھنے کا سپنا ہوتا ہے پرسدھی پانے کا سنکیت دھن پرابتی کی بات کریں تو دھن پرابتی تو ہوگی ہی جب آپ کو پرسدھی ملے گی تو ساتھ میں دھن میں بھی وردھی ہوگی تو یدی آپ کو سپنے میں آگ دکھائی دیتی ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ جلتے نہیں ہیں یا کسی کو جلتے ہوئے نہیں دیکھتے تو ایسے سپنے کا عرد ہوتا ہے پرسدھی ویبھب اور دھن پرابتی کا سنکیت یدی آپ ایسا دیکھتے ہیں کہ ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے لیکن آپ صحیح سلامت ہے تو ایسے میں سنکیت کے حساب سے یہ ماننا جاتا ہے کہ آپ پر پربو کی قریبہ رہے گی آنے والے سمیں میں اور جو مصیبتیں یا کسٹ آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ نے دیکھے ہیں ان کا دور ہونے کا سمیں آگیا ہے یدی سپنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو سوپن شاستر کے انسار ایسا سپنا دیکھنا اشب بلکل نہیں ہوتا ایسا سپنا آنے والے جیون میں سکھ سمردل لاتا ہے یدی آپ کا رشتہ نہیں ہوا تو اے ویواہیت لوگوں کے لیے ایسا سپنا دیکھنا شب ہوتا ہے ان کا رشتہ جلدی ہو جاتا ہے یدی آپ لف لائف کی بات کریں تو آپ کو من چاہا پیار مل جاتا ہے یدی آپ سنطان پرابتی کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ایسا سپنا دیکھنے سے سنطان کی پرابتی جلد ہو جاتی ہے ایسا ماننا جاتا ہے یدی آپ دیکھیں آپ کی دکان جل رہی ہے ویپار دھندہ جل رہا ہے تو ایسا سپنا دیکھنا بھی کوئی بورا نہیں ہوتا ایسا سپنا دیکھنا کا ارث سوپن شاستر کے انصار ہوتا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ کو لاب ہونے والا ہے لیکن یدی آپ سپنے میں دیکھتے ہیں آپ کی دکان کا کچھ بھی نہیں بچا تو ایسا سپنا ارثی سنکٹ آنے کا سنکیت ہو سکتا ہے اس لیے آپ یدی کامکاس سے جڑے ہیں یا ویپار سے جڑے ہیں یدی آپ دیکھتے ہیں کہ دکان میں کچھ نہیں بچا یا آپ کے دھندے کا بلکل صفایہ ہو گیا ہے تو ایسے میں ویپار دھندے میں آپ کو سمجھ داری دکھانی چاہیے دھیان پور وقت چلنا چاہیے ایسا مانا چاہتا ہے یدی آپ کو سپنا ہے جس میں آپ جل رہے ہیں تو اس کا ارث ہوتا ہے کہ آپ کا آنے والے بھوشے میں ویدیش یوگ بن رہا ہے یعنی آپ باہر دیش کی یادرہ کریں گے ساتھ ہی آپ کے دھن کے آئے کے جو افسر ہیں وہ بڑھیں گے سپنے میں خود کو جلتے ہوئے دیکھنے کا ارث یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بیماری یا روک سے آپ پیڑی تھے لمبے سمجھ سے وہ بھی دور ہونے لگے گی سپنے میں آگ کو پکڑنا جیسے کہ آپ نے مومبتی مشاہ لادی پکڑی ہوئی ہے یا آگ کا کوئلا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے ایسے سپنے کا ارث ہوتا ہے کہ آپ کو فجول خرچی سے بچنا چاہیے نہیں تو بھوشے میں آپ کو آرثک سنکٹ آ سکتا ہے یدی سپنے میں آپ کو ایسا سپنا دکھائی دے کہ جس میں آپ آگ جلا رہے ہیں تو سوپن شاشتر کے انسار ایسا سپنا دیکھنا ان لوگوں کے لیے شب ہوتا ہے جن کا پیسہ کہیں اٹھکا ہوتا ہے ان کو پیسے ملنے کی امید رہتی ہے ایسا سپنا دیکھنے سے یدی آپ کسی اور کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسے میں آپ کو اپنے آنے والے جیون میں سافدھانی بھرتنی چاہیے پہن چلاتے سمیں خاص دھیان رکھنا چاہیے اور دوسروں سے لڑائی مول لینی نہیں چاہیے واد وی واد سے پرہیج رکھنا چاہیے یدی آپ سپنے میں ہون میں آگ جلتے ہوئے دیکھتے ہیں ہون کنڈ کے اندر تو ایسا سپنا شب ہوتا ہے یہ پریوار گھر میں سکھ شانتی آنے کا پرتیخ مانا جاتا ہے یدی ایسا سپنا آپ کو آئے ہون کنڈ میں آگ دیکھنے کا سپنا یہ بھی درشاتا ہے کہ آپ پر آپ کے اشت کی کرپا بنی ہوئی ہے آپ کی اب سفلتہ دھن پرابتی پرسدھی ملنا آپ کو نشیت ہے یدی سپنے میں آپ دیپک میں آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو ایسا مانا جاتا ہے کہ آنے والے سمیں میں لکشمی آپ پر بہت مہربان رہے گی اور اس کے فل سوروپ آپ کو دھن پرابتی کے یوگ بن رہے ہیں آپ کے آنے والے سمیں کے اندر تو میترو یہ تھی جانکاری کہ آگ کا سپنا آنا کیسا ہوتا ہے مطلب فل ارد کیسا آپ کو مل سکتا ہے بھوشے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا آق کا سپنا یدی آپ کو آتا ہے تو زیادہ تر ستیتیوں میں ایسا سپنا شب ہی مانا جاتا ہے اس کے آگے ہم آپ کو اور بھی جانکاری دیتے رہیں گے آق کا سپنا آنے کے بارے میں تو فیلحال آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں دھنیواد